جیسس اپنے ششوں سے بار بار کہتے تھے اگر تمہارے پاس کان ہیں تو سنو اگر تمہارے پاس آنکھیں ہیں تو دیکھو وہ اسے بار بار کہتے تھے جیسے انہیں لگتا تھا کہ لوگ واسطب میں سنو اور دیکھنے ہی رہے ہیں اور یہی ایک گروہ کا بھی انبھاب ہے تم سب کے پاس آنکھیں ہیں لیکن بہت کم لوگ واسطب میں دیکھ پاتے ہیں تم سب کے پاس کان ہیں لیکن سننے کی شمطہ بہت کم لوگوں کی ہے صرف شب سننا سننا نہیں اور صرف آخرتیاں دیکھنا دیکھنا نہیں جب تک تم عرد نہیں دیکھ پاتے جب تک تم شبدوں کی آتما کو نہیں سن پاتے تم نے واسطہ میں نہیں سن گہری شانتی میں سننا ضروری ہے جسے ڈائیوجنس نے اجیانتہ کا ہے ایک نا جاننے کی عبستہ اگر تم جانتے ہو تو تمہارا جیان یہ ایک بادہ بن جاتا ہے تم سن نہیں سکتے یہی کارن ہے کہ پنڈت اور ودوان سننے میں اسمرت ہوتے ہیں ان کے مند میں بہت ساری بکواس بھری ہوتی ہیں ان کا من لگاتا اور اندر بڑھڑاتا رہتا ہے جب تک تم پوری طرح سے شانت نہیں ہو جاتے جب تک تمہاری چیتنا کی جھیل میں ایک بھی لہن نہیں اٹھتی تم سن نہیں پاؤ گے اور اگر تم سن نہیں سکتے تو جو کچھ بھی تم سنتے ہو وہے گلت ہی ہو یہ کارن ہے جیسس سکرات بچ جیسے مہان گروہ گلت سمجھے گئے یہ گلت فہمی کیوں ہوتی ہے کیونکہ لوگ سن نہیں پاتے ان کے پاس کان ہے اس لئے انہیں لگتا ہے کہ وہ سن سکتے ہیں لیکن ان کی کانوں کے پیچھے اتنا شور ہے اور ان کے دماغ لگاتا تلنا وشلیشن ترک اور سندھیے میں لگے رہتے ہیں گروہ کے سندیش کو سمجھنا اور جینا ایک آشرواز ہے جیون کی سب سے مہتر پون گھٹنا ہے یہی تمہیں انتیم مکتی کی اول لے جاتی ہے جیون کی سب سے مہتر پون گھٹنا ہے سب سے مہتر پون گھٹنا ہے